اسلام علیکم ہمیرا کے کچن میں آج پھر نئی ریسیپی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ بنایا ہے شامی کواب اس کو بہت ٹیسٹی ہے مزیدار ہے بہت اچھی یہ ہے یہ ریسیپی سب ٹرائے کر کے دیکھیں ہر انسان کو یہ شامی کواب پسند آتا ہے کیونکہ بہت لذیذ کواب ہوتے ہیں یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں چلے ہم دیکھتے ہیں اس کی ریسیپی کیسی ہے اور جو سب سے پہلی بات جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جو میری ویڈیو سسکرائب کر لیں وہ لائک شیئے کرنا مت بھولئے ٹھیک ہے یوٹیوب فرینڈز آپ مجھے یہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیسی ریسیپی ہے چلو ہم اس ریسیپی کو کیسے بناتے ہیں آج ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلو تو آج پھر دیکھتے ہم شامی کیسے بناتے ہیں شامی کواب کیسے بناتے ہیں تو مجھے یہاں پہ میرے پاس میں نے گل گلا لیا ہے میں نے گلاتے ہوئے دکھایا ہے نہیں تھا آپ کو ٹائم نہیں تھا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسے گلاتے ہیں وہ بھی دکھا دوں گی میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کیجی مٹن ٹھیک ہے ہاف کیجی مٹن اور سو گرام دال لی ہے میں نے چنے کی دال سو گرام چنے کی دال اور ہاف کیجی مٹن جو یہ چھوٹے چھوٹے پیسے میں میں نے گلائیا تھا اور یہاں پہ لی ہے میں نے سکی مرچی آٹھ دس لی ہے سکی مرچی تو میں نے اس کو ہاف آف کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کے پر حل دی اور تھوڑا سا نمک اور لسن کی کلی لی تھی میں نے ایسے والی لسن کی کلی لی تھی میں نے پندرہ ڈس سکی مرچی ہاف آف کر کے میں نے اس حساب کے توڑ توڑ کے اس میں گلاتے ٹیم میں نے دال دیا تھا اور میں نے مٹن ہاف کیجی لے کے ہیں چنے کی دال سو گرام لے اور اس میں میں نے ایٹ کرا تھا ہلدی اور نمک نمک تھوڑا سا دال لیا تھا تاکہ گوش میں مکس ہو جائیں تھوڑا سا ہی نمک لیا تھا اس میں میں نے ہلدی ایک سپون لیا تھا ہلدی، نمک، چنے کی دال، سکی مرچی اور لسن کی کلی مٹن ٹھیک ہے ان کو ساروں کو دال کے میں نے اچھی طرح گلا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس حساب کا گلایا ہے تاکہ میں جار کی مدد سے اس کو پیس لوں یہاں پہ اس کی جار کی مدد سے میں نے پورا پیس ہوں گی اگر آپ کو پیس نہیں جا رہا ہے تو پانی ضروری ہے اب دالنا تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرائن کر سکتے ہیں پہلے ہی کوشش کریں گے اگر نہیں تو ایسا کریں گے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے ادرک ادرک اچھی طرح چھل کے اس کو میں نے نائش کر لیا ہے چاپر میں ڈال کے اچھی طرح بریق سا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پیسہ نہیں ہے میں نے اس کو بس بریق سا کر رہا ہے آپ چاہ دے تو بریق سکتے ہیں چاپر میں ڈال کے اس کو چاپ کر لیا ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے 3 میڈیویں سائز کی کسی کی آنیا ہے جو یہ بھی چاپر میں ڈال کے اس کی کسی بھی چاپڑ کر لیا ہے تو میں اس کو بھیک رکھوں گا، یہاںزیں گے اور یہ ہے میرا کتھ میر جو میں نے اس کو واش کر کے دھو کے لیا ہے کر بی ہے میں نے Clear چھوٹی بریگ بریگ کٹ کے ہے میں نے تو یہاں پہ لیے میں نے تھوڑی سی کوتھمیر اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے اس کو بھی میں نے دھو کے کٹ لیا ہے بریگ بریگ سا تو یہاں پہ لیے ہرے مرچی آپ کو ٹیسٹ کے حضاب سے اگر بچوں کو ہرے مرچی نہیں چاہیے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں یعنی تو یہ پیسنے کے بعد اس کو ہاف مرچی چاہیے آپ دال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لیا ہے میں نے سالٹ ٹیسٹ کے حضاب سے سالٹ لیجیے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا اب میں اس کو مٹن کو گرائنڈ کر لوں گی زیادہ تر ہم بڑے جار میں گرائنڈ کرتے ہیں جب ہمارا مٹن زیادہ ہو تو ایسا نہیں کریں تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹے گرائنڈر میں پیس لیں مطلب چھوٹے جار میں ہی تو اس میں اچھا پیسے جاتا ہے ہم جلدی کے لیے بڑے میں کر دیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں جاتا ٹھیک سے تو ہم کوشش کریں کہ تھوڑا چھوٹا ہی جار لے کے اس میں بریکسا پیس ہے ٹھیک ہے میں اب اس کو گرائنڈ کر لیتی ہوں میں نے ہاں پہ لیا ہے تھوڑا ابھی ہاں پہ ہے پہلے اس کو میں گرائنڈ کر لوں تو میں نے اچھی طرح بریق ایسا کر کے نیش کر لیا ہے مطلب مکسی کے جار سے اچھی طرح پیس لیا ہے ہاں ایک دو چنے کی ڈال اس میں دکھے گی تو کوئی بات نہیں ہے اچھا لگے گا تو ایسا پیس لیا میں نے زیادہ پانی یوز نہیں کر رہا تھا میں نے بس تھوڑا سا ایک ٹائم پہ ڈالا تھا ٹھیک ہے میں تین ٹائم کر کے پیسی تھی اس کو بس جب میں نے پہلی بار ڈالا تھا اس میں تھوڑا سا پانی لگا اس کے بعد میں نہیں لگا تو اب یہاں پہ جو آنین ہے اس کو ہم ڈالیں گے چمچے سے ہوئے گا میں ہاتھ کی مدد سے کر لیتی ہوں میں نے تین بڑی سائز کی چاپ کر کے رکھی تھی تو میں دیکھوں گی اس میں کتنا لگے گا اتنا ہی ڈالوں گے اگر آپ کو لگتا کہ پیاس زیادہ ہے تو آپ روک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے اتنی پیاس بس ہے میں نے تھوڑی سی روک لیا ہے تو اب میں ڈالوں گی اس میں کوتھی میر جو ہمارا بری کٹا ہوا ہے وہ بھی اس کے پری ڈال دوں گی اور جو یہ پودینہ ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی تو اب یہاں پہ آپ نمک چھک کر لیں تاکہ آپ کا نمک برابر ہے کہ نہیں کیونکہ ہمیں گلاتے ٹائم نمک ڈالا تھا اس لیے نمک ایک بار چھک کر لیں ڈالنے سے پہلے اور میں ہاں پہ ڈال رہی ہوں ابھی ادھرک جو ہماری ادھرک چاپ ہوئی ہے پوری ادھرک ڈالیں آپ کو ادھرک زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ ایسا کریں جب ہم مٹن گلا رہے ہیں اس میں تھوڑا پیسٹ ڈال کے گلا لیں ایسا ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا تھا اس لیے میں ایسا کر کے ڈال دیں دوسرے والے شامی بھی بناتے ہیں اس کی ریسیپی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گی میں آپ کو دیکھا سکوں تو یہاں پہ جو نمک ہے وہ بھی میں ایسی میں مکس کر لوں گی اچھی طرح پورا میں مکس کر لوں گی بھی اسے ہاتھ کے مدد سے ہی کرنا یہ چمچ سے ہوئے گا نہیں تو میں ہاتھ سے اچھی طرح اس کو پورا مکس کر لوں گی تو میں یہاں پہ اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا الگ کر کے رکھ لوں گی تاکہ میں اس میں ہرے مرچی نہ دال سکوں بچوں کو الگ سا دے دکھوں ویتاوٹ سپائسی تو یہاں پہ میں بھی دالوں گی ہرے مرچی ٹھیک ہے تو اس کو بھی دال کے اچھی طرح اس میں ہی ملانے تو ہرے مرچی دال کے ہاں پہ میں نے اچھی طرح اس کو پورا مکس کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ جو رکھا ہے میں نے ویتاوٹ مرچی کا گرین چلی اس میں میں نے ایڈ نہیں کر رہا تھا بس ایسے رکھائیے بچوں کے لیے اور جو ہمیں سپائسی کھانا ہے ہون کے لیے مرچی کا یہاں پہ جو میں نے دکھایا تھا پورا ڈال دیا بس ایک پیاز میں نے باکھی رکھ لیا ہے تھوڑی سی تو میڈیم سائز کے میں نے تین لیا تھے آپ ہاف کلو مٹن کے لیے میڈیم سائز کی پیاز چاپ کر کے دو لے لیں بس ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو کیا سائز سائی ہے آپ وہ سائز بنا سکتے ہیں مجھے یہ بڑا سائز سائی ہے تو میں اتنا لے رہی ہوں پہلا اس کو اچھی طرح ایسا گول بنا لیں تو پھر آپ ہاتھ کی مدد سے کر سکتے ہیں یہ میرا ہاتھ میں فون ہے اس لئے میں پلیٹ پہ ہی دکھا رہی ہوں آپ کو تو زیادہ بڑی اچھی لگتی ہے اس میں اس والی شامی میں ابھی بکریت کا ٹائم ہے تو اچھا لگتا ہے بڑے بڑے شامی کھانے میں تو آپ کوشش کر کے اس سائز سے بنایں آپ کو سائز چھوٹا چاہیے تو کوئی بات نہیں آپ چھوٹا کر سکتے ہیں میں اس سائز میں بنا رہی ہوں اب میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ میں نے توا رکھ لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اویل جو ہم نے پہلے ایک شامی بنا کے دیکھیں اگر ٹوٹ گئی تو اس میں پھر انڈے میں ڈپ کر کے آپ کو ڈالنا پڑے گا یعنی تو کارن فلور تھوڑا مکس کر لیں تو میں ہاں پہ اویل بھی ڈال دیا جب پہلے ہم ایک شامی ڈالیں گے جو میں نے آپ کو دکھایا پہلے اس کو میں فرائے کر کے دیکھوں گے اگر یہ توٹی نہیں کچھ مسالہ باہر نہیں آیا فوٹی نہیں تو ایسے ہی بناؤں گی یعنی تو میں اس کو تھوڑا سا کارن فلور ڈالوں گی یا تو انڈے میں ڈپ کر کے ڈال سکتے ہیں کس کو کارن فلور پسند نہیں وہ انڈے میں ڈپ کر کے ڈال سکتے ہیں کسی کسی کو انڈا الرجک ہوتا ہے کھان نہیں سکتے میرا تیل ہو گیا ہے ہاں پہ گرم تو میں ایک شامی ہاں پہ ڈالتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری شامی تھوٹی نہیں پھوٹی نہیں ہے ایسے ہی ہیں تو میں آرام سے اس کو پلیٹ لیتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ضرورت نہیں پڑی ہے کارن فلور کی بھی ضرورت نہیں ہے انڈا ڈپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میں ایسے حساب سے ہی پورے شامی بنا لوں گی کسی کسی کو کارن فلور پسند نہیں ہے تو ایسے ہی بنا سکتے ہیں میں ایسے ہی بنا لیا مجھے یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کارن فلور ڈالوں یا انڈے میں ڈپ کروں کچھ بھی نہیں ایسے ہی بن گئے تو میں ایسے ہی پورے شامی بنا لوں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری ایک شامی بھی نہیں پھوٹی اگر آپ کی شامی پھوٹی تو آپ کے اس میں دو ہیں وہ آپ دھیان سے دیکھیں کہ آپ کی شامی پھوٹ نہ سکیں ایک تو آپ نے گوش کم لیا ہوگا یعنی تو آپ وہ چکنا لیا ہوگا میں ہم بینہ چکنا کے پورا بونلس پورا چکنا نکال کے تھوڑا سا بھی نہیں رکھا میں نے ویسے بنایا ہے ایک شامی بھی نہیں پھوٹے گی تو آپ کی شامی پھوٹ رہے ہیں ایک تو آپ کا چکنا ہوگا یعنی تو آپ گوش کم کر کے چنے کی دال ڈالیں ہوگی یعنی تو آپ مکسی کرتا ہے پانی زیادہ دال دیا ہوں گے ٹھیک ہے اس بات کا غور کر کے دیکھیں آپ کیا غلطی کر رہے ہیں جیسے میں نے بنایا ہے ایسے بنا کے دیکھیں ایک شامی بھی ٹوٹے گی نہیں شامی بھی ٹوٹے گی تو یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے شامی بھی ٹوٹے گی یہ جو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ آپ روٹی میں بھی کھا سکتے ہیں یا تو رائس میں بھی اس کو سناکس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی ریسیپی ہے جو میری پہلی ویڈیو دیکھ رہا ہے سسکرائب کر لیں اور جو سسکرائب ہیں لائک شیئر کرنا مجھ بھولئے اگر آپ کو کچھ اس کے میں ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں آپ کو ریپلائی مل جائے گا تو میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے دوسری بات ہم آئل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس میں پورا ایک دم زیادہ بھر کے آئل ڈال کے پھر اس کو ڈالنا کیونکہ یہ شامی کواب ہے تو تیل زیادہ لیتا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا تیل ڈال ڈال کے اس کو فرائ کر کے نکالیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں میری ریسیپی کیسی ہے دیکھیں کمنٹس باکس میں مجھے بتائیں لائک شیئر کرنا مجھ بھولئے گا اور جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو ضرور ٹرائے کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آپ کو یہاں کڑک چاہیے تو آپ کڑک کر سکتے ہیں نہیں چاہیے تو آپ اپنے ہی حساب سے اس کو فرائے کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے تیل تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے فرائے کرا اب جیسے میرا شامی کواب فرائے ہوتے گیا میرا تیل بھی ہاں سے ختم ہوتے چلے گیا ٹھیک ہے ہاں سے ہمارا تیل بھی آئل بھی ویسٹ نہیں ہوئے گا اور اس میں زیادہ آئل لگے گا بھی نہیں میں نے آرام سے پوری شامی کواب بنا لی ہے ٹھیک ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے ریڈی ہو گیا ہمارا شامی کواب آپ کو یہاں پہ ساس ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں میانیس ڈال سکتے ہیں آپ کو کچھ بٹر کچھ بھی جو بھی اچھا لگتا ہے آپ کو اس میں یوز کر کے کھا سکتے ہیں آپ کو اور چیکنا بنا کے کھانا اسے تو ٹوسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا بیٹر ڈالیں اس کو اور مزہ لے کے کھائیں ٹھیک ہے یہاں کی ویڈیو میں اس پہ ختم کرتی ہوں اور پھر نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کوشش کر کے اس اچھی ریسیپی ڈالنے کے ٹرائے کروں گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے اللہ آفیس